ان کی اس رپورٹ کو میں اکیلہ بھی کر سکتا تھا پروش لیکن میں نے لاہور آئی کورٹ کی ایسی کمیٹی کی سامنے رکھتا اور میں لاہور آئی کورٹ کی ایسی کمیٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس رپورٹ کو اور تس سو پیز کو اکثریت رہا سے منظور کیا جس کے بعد پورے پنجاب میں تیس پانچ دوہزار چوبیس کو یہ منظور ہوئی ایسی کمیٹی سے اس کا پھر نوٹیفکیشن ہوا اور پورے پنجاب میں ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈس ایپ کے ذریعے جتنی میں جدید اتجازات ہیں ان کے ذریعے شہادت کی کلم بندی کا ریکارڈنگ کا اور دیگر جتنی کاروائی ہے ان کی ریکارڈنگ کا ریکارڈنگ کی منظوری کی ہوئی ہے آج کا دن پنجاب کے عوام اور پنجاب کی ذریعے ادلیہ کیلئے ایک تاریخی دین ہے کیونکہ آج سے بقیادہ طور پہ یہ جو ایک موٹ سے ویڈیو لنک کے ذریعے شہادت کی کلم بندی کا آغاز کر دیا گیا ہے اس طریقہ کار کے طرح غیر ضروری ایڈجرمنٹس کو آوائٹ کیا جا سکے گا غیر ضروری مقدموں کے التواق کو آوائٹ کرنے میں مدد ملے گی اور لوگوں کو جلدی اور سستہ انصاف مہیہ کرنے میں آسانی پیدا ہوگی آپ نے آج دیکھا کہ آج ایک پارٹی جو گواہ تھے باولپور میں تھے ان کے لئے آنا پنڈی میں ممکن نہیں تھا تو انہوں نے وہ جو مقصود جگہ تھی وہاں پہ وہاں پہ جا کے اپنے اس کیس میں ریوارڈنگ کی اور یہ ساری کاروائی آپ سب کے ساتھ نے آج مکمل کی گئے اس سولت کا اب اس سولت پوری پنجاب میں آج کی دن سے حاصل ہوگی ہے اس کے علاوہ ہم نے غور کیا میرے میرے ساتھی جیج سہوان نے کہ اور ہم ایسے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے مقدمات کے جلد اور فوری حل میں ہمیں مدد ملے لوگ جو اپنے دکھوں کو لے کے عدالتوں میں آتے ہیں ان کی دکھوں پہ مرم رکھا جا سکے ان کی زخموں پہ ہم نے اس سلسلے میں پوری دنیا کے ترقیفتہ جو مبالک ہے ان کی جوڈیشن سسٹم کا وہ دیکھا اس کا جائزہ لیا ہماری یہ خصوص نصیبی ہے کہ ہمارے بھائے میں زباقہ صاحب کو سپریم پورٹ نے جو ایڈی آر کی ٹی 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 میں اس کے لیے منتخب کیا انہوں نے اس سسلے میں مہرونی ملک جاب کے بھی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں دوسرے ملکوں کے بھی سسٹم کا جائزہ لیا ہماری جو صوبہ پنجاب تھا جیسے مرزا صاحب نے پہلے کہا اگر چاہ الٹرنیٹ ڈس پیوڈ ریزولیشن نیکٹ موجود تھا کانون نے منظور ہو چکا تھا لیکن میرے علف لینے سے پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے صرف لاور کی حد تک اس کا اطلاق کیا ہوا تھا صرف لاہور نوٹیفائیڈ تہزلہ لاہور جو الٹرنیٹ ڈس پیوڈ ریزولیشن کی وہاں پہ عدالت بقاعدہ فنکشنل تھا صوبہ پنجاب میں اور کسی صوبہ میں یہ عدالت نہیں تھا آپ یہ دیکھیں کہ میں نے گزارش کی صوبہ پنجاب کی حکومت سے کہ اس قانون کا اطلاق پورے صوبہ میں کیا جائے ہر ذلے میں کیا جائے تو اٹھارہ پلائل دوہزار چار کو یہ حکومت پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری گیا اور اس کا اطلاق پورے صوبہ پنجاب میں کر دیا گیا آج ہم نے ای ڈی آر کی عدالت کا بھی یہاں پہ تجربات ہی بنیادت ہے اس کی پروسیڈنگز دیکھیں افتداد کیا ہے اس میں اگر چاہے جیسے مرزا صاحب نے وغاس مرزا صاحب نے مرزا وغاس صاحب نے بتایا کہ یقینا کچھ ابھی قانونی مرار ہیں جو مزید طے ہونے ہیں ای ڈی آر کی جو عدالت ہے یہ جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا قانون ہے اگر دنیا میں آپ نظر ڈالیں تو برطانیہ میں نوے فیصد دیوانی مقدمات ای ڈی آر کی عدالتوں کو بھیجے جاتے ہیں دس فیصد مقدمات عام عدالتوں میں ہوتے ہیں اسی طرح انڈیا کی ایک ہائی کوڈ کا میرے پاس ہے باقی کا نہیں ہے دیلی کا اس میں بھی کافی بڑی پرسنٹیج ہے جو ای ڈی آر کی عدالتوں میں جنہی آپ نے فیصد کراتی ہے سنگاپور میں ای ڈی آر کی عدالتوں میں ان میں علماء بھی شامل تھے ہیں ان لوگوں میں وہ علاقے کے موززین بھی جن کی اچھے پروپوٹیشن ہو وہ لوگ بھی شامل تھے ہیں دیگر اب بیوروکریٹ ہیں یا باقی جو علاقے کے معشرے کے موزز ذرکان ہیں وہ شامل تھے پھر پارٹی سے کہا جاتا ہے وہ چنتی ہیں ان میں بابی رضا مندی سے کہ ہم اس نیوٹرل سے فیصلہ کرانے چاہتے ہیں اس جلس آپ سے اپنے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں وہ پھر ان کے پاس بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد اجاز صاحب دونوں پارٹیز کو سمجھاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ کو حق نہیں بنتا آپ اس میں اپنے پیسہ اور وقت ضائع کریں تو کچھ فائدہ ہوگا یا اگر آپ پیسہ اور وقت نہ لگائیں گے اس میں زیادہ فائدہ یہ ساری پروسیوٹنگ اس میں بقیدہ ان نیوٹرلز کو ٹریننگ بھی دیں جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے اور لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آپ اپنے مسائل کا حل جلد اور سستہ کرا دیں باقی ملکوں میں اس سسٹم کے ذریعے مسائل حل ہونے سے عربوں کا روپیہ جو خرج آتا ہے ریٹیگیشن پر وہ بچایا جاتا ہے ہمارے ملک میں ابھی تک ایڈی آر سسٹم کی طرف توجہ نہیں ہے ان کا زیادہ شاید اعتماد نہیں ہے میرے جتے میں جوڑی فیل آفیسز یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا میرے جتنے مقلاب آئی یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا جو جو پورے پنجاب میں سن رہا ہے میری اس تقریر کو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پارٹیز کو اس بات پہ راضی کریں کہ آپ سب کیلئے بلتر ہے کہ ایڈی آر کے سریعے آپ اپنے مسائل کا اپنے مقدموں کا فیصلہ کریں اس میں ان کا بھی بلا ہے اس جوڈیشل سسٹم کا اس موقع بلا ہے آج کا دن پنڈی ڈسٹے کے لیے بھی تاریخی دین ہے کیونکہ ان دونوں کاموں کا آغاز بقاعدہ ان دونوں کاموں کا آغاز ان دونوں سسٹم کو فنکشنل کرنے کے لیے پنڈی کا انتخاب دیا گیا آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ پنڈی کے انتخاب ہم نے کیوں کیا یہ ہماری گوڈ لکھ ہے کہ میرا تعلق جسٹس آریان ڈیلو صاحبہ کا تعلق جو ایڈ من جانا جا جا آئی ٹی کی اور مرزا بکا صاحب کا تعلق جا آئی ڈیلو